دوستو سانس پھولنے کی بیماری سے ادکتر لوگ پریشان رہتے ہیں حالانکہ کئی لوگ اس پریشانی کو اسثمہ کی بیماری سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ اسثمہ سے الگ ہوتی ہے یا بیماری ادکانچتے واتوران میں پھیلک پردوشن کی وجہ سے ہوتی ہے لوگوں کا ماننا یعی ہے کہ موٹے لوگوں کو اس بیماری سے جوجنا پڑتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پتلے لوگ بھی اس بیماری سے اتنے ہی پریشان رہتے ہیں اسی لیے آج ہم آپ کو سانس پھولنے کی بیماری سے نجات دلانے کے لیے بتانے جا رہے ہیں کچھ گھریلو اپائے جیسے نمبر ایک شہد کا سیون شہد سب سے عام اور سب سے بہتر گھریلو اپائوں میں سے ایک ہے اس کا اپیوب اسثمہ ارثات جن لوگوں کو سانس کی پریشانی ہوتی ہے ان کے لیے بھی کیا جاتا ہے اسثمہ کا اٹیک آنے پر شہد والے پانی کی بھاپ لینی چاہیے جس سے جلد ہی رہت ملتی ہے اس کے علاوہ دن میں دو سے تین بار ایک گلاس پانی کے ساتھ شہد ملا کر پینے سے بھی بہت آرام ملتا ہے شہد کا سیون کرنے سے بلگم ٹھیک ہو جاتی ہے جو سانس کی پریشانی کو پیدا کرتی ہے نمبر دو انجیر جن لوگوں کی سانس پھولتی ہے ان کے لیے انجیر امرت کے سمانے ہیں کیونکہ انجیر چھاتی میں جمی بلگم اور ساری گندگی کو باہر نکال دیتی ہے جس سے سانس نلی صاف ہو جاتی ہے اور سچارو روح سے کاریہ کرتی ہے اس کے لیے آپ تین انجیر گرم پانی میں دھو کر رات کو ایک برطن میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور صبح خالی پیٹ ناشتے سے پہلے ان انجیروں کو خوب چبا چبا کر کھا لیجئے اس کے بعد اوپر سے پانی پی لیجئے نمبر تین تلسی کا رس بہت گنکاری تلسی سانس پھولنے کی سمسیا میں بہت لاکاری ہوتی ہے تلسی کا رس اور شہد چاٹنے سے استھمہ روگیوں وے سانس پھولنے کی سمسیا والے لوگوں کو آرہ ملتا ہے اس سے سانس کی بند نلیاں ترنت کھل جاتی ہیں نمبر چار یوکے لپٹس تیل یدی سانس پھولنے کی سمسیا ہے تو گھر میں یوکے لپٹس تیل جرور رکھیں جب کبھی سانس پھولے تو یوکے لپٹس کا تیل سونگ لیں اس کو سونگنے سے آپ کو ترنت فائدہ ہوگا اور یہ سمسیا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گی نمبر پانچ تل کا تیل یدی تھنڈ کی وجہ سے چھاتی جام ہو گئی ہو یا رات کے سمیں دمیکہ پر کوب بڑھ جائے اور سانس زیادہ پھولنے لگے تو تل کے تیل کو ہلکا گرم کر کے چھاتی اور کمر پر گرم تیل کی سیکھ کریں اس پرکار آپ کی چھاتی کھل جائے گی اور آپ کو سانس پھولنے کی سمسیا میں بھی رہت ملے گی نمبر چھے ہیں لیسن لیسن بھی سانس پھولنے کی سمسیا میں اتیاں تلابکاری اوشدی کا کاریہ کرتا ہے اس کے لیے لیسن کی تین کلیوں کو دودھ میں اُبالنا ہے اور پھر اس دودھ کو چھان کر سونے سے پہلے پینا ہے یاد رہے اس کے بعد کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلی ہمیں نیچے دیئے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات